موسیقی ایک انقلاب پس انقلاب دیکھتا ہوں منافقین کے رخ بے نقاب دیکھتا ہوں منافقین کے رخ بے نقاب دیکھتا ہوں اُلٹ کے رکھ دیا تخت یزید خطبوں سے اُلٹ کے رکھ دیا تخت یزید خطبوں سے یزیدیت کا کلیجہ کباب دیکھتا ہوں اُلٹ کے رکھ دیا تخت یزید خطبوں سے یزیدیت کا کلیجہ کباب دیکھتا ہوں جناب زینب علیہ کی کابشوں کے سبب حسینی عظم کو میں کامیاب دیکھتا ہوں آیاں ہے نحل بلاغت بیان میں ان کے زبا میں ان کی علی کا خطاب شریک مقصد لولاک بھی ہیں بنت علی شریک مقصد لولاک بھی ہیں بنت علی انہی میں نقش رسالت مہاب دیکھتا ہوں شجاعت ابو طالب کہیں لیے یہ جلال شجاعت ابو طالب کہیں لیے یہ جلال علی کے شیر کہن میں شباب دیکھتا ہوں خود ان کا صبر یہ کہتا ہے ان کی جرات پر خود ان کا صبر یہ کہتا ہے ان کی جرات پر اسیر ظلم کا خانہ خراب دیکھتا ہوں نمونتظر رہے کل پر میری سبھی بہنیں نمونتظر رہے کل پر میری سبھی بہنیں کریں ہجاب جنہیں بے ہجاب دیکھتا ہوں ایک انقلاب پس انقلاب دیکھتا ہوں منافقین کے رخ بے نخاب دیکھتا ہوں اللہم صلی اللہم صلی اللہم محمد وعالی محمد بہت خوب جی ماشاءاللہ شند اشار ہو رہے ہیں کہ شابان معظم کی یکم سب کو مبارک حسنین کی خواہر کا یہ ہے یوم بلادت تصویر ہیں تطہیر میں یہ اہل قصہ کی ہر رجز سے محفوظ یہ ہے ان کی طہارت نانا نے نواسی کا رکھا نام ہے زینب یہ باپ کی زینت تو انہی کی سی بناوت یہ اپنی مثال ایک ہی ہے ثانی زہرہ یہ اپنی مثال ایک ہی ہے ثانی زہرہ ابباد سے بھائی کی طرح ان کی شجاعت یہ امہ مسائب تو ہیں ماں امہ ابیہا یہ امہ مسائب تو ہیں ماں امہ ابیہا مظلومیتیں ماں کی مکمل ہیں اسالت اسلام کی تطہیر کو جب آگے بڑھیں یہ نانا کی طرح کر دیئے تاؤوت اکارت اسلام کی تطہیر کو جب آگے بڑھیں یہ نانا کی طرح کر دیئے تاؤوت اکارت ہم منتظرے حضرت حجت نہیں ہوتے نینب کی نکربل میں اگر ہوتی شراغ اللہم سالی اللہ محمد وعالی محمد والے دیگر بلندر سلام علی اللہ محمد اللہم سالی اللہ محمد وعالی محمد اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما کنا لنهتدی لولا هدانا اللہ لقد جاوت رسول ربنا بالحق السلاة والسلام على النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد اللہم صلی علا محمد وعالی محمد اہل بیته القیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین سبحان اللہ اللہ سیم علا ابن عمه ووزیره ووصیه ونجیه و باب مدینت علمه و کتاب صحیفت فهمه و نائم فی بیته و لباسه دیمت المسجد المحراب والمنبر قاتل مرحبی و عمری و انتر فاتح بدر و حنین و خیبر ساقی سلسبیل والتسنیم والکوثر امام المشرقین بایع البیعتین ساجد القبلتین والد الحسنین اللذی لم یعبد سنمنتر فتعین قسد اللہ الغالب غالب ابن غالب و طالب مطلوب كل طالب مولانا علی ابن ابي طالب اللہم صلی على امام اقبال امام والبذعة الرسول انسیت الحارا و حفاو العالم الاغلیه بذعة الحقيقة المحمدیه ام الایمت الصوادقین بنت رسول رب العالمین واطمة الزهر سیده نساء العالمین اللہم صلی على محمد و عالی محمد والحسن والحسین سیده شباو باہل الجنہ والتسعة المعصومین من بلد الحسین خصوصا سیدنا و مولانا و هادينا الامام الثانی العشر والمهدی المنتظر عجل الله فرجه الشریف اللہم صلی على محمد و عالی محمد ورواحنا ورواح العالمین اللہ تراؤ بمغدمه الفدا الذین اذهب اللہ عنهم الرجدہ وطحرهم تتهیرہ اللہم صلی على محمد و عالی محمد والعانت الدائمت وعلا عدائهم ورواس بحقوقهم ومنکرف وضائلهم اجمعین من الآن إلى قیام يوم الدین اما بعدو فقط قال اللہ سبحانه وتعالی فی محکم کتابه الحکیم و خطابه المقین و واسدق القائلین و قوله العب بسم اللہ الرحمن الرحیم ذین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنترہ من الوہب والفزت والخیل المصفمت والانعام والحرث فالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المام صلوات علی محمد اللہم صلی على محمد و عالی محمد مشاہ اللہ خاندان علی قدر سب سے پہلے میں خدمتِ حضرتِ سرکارِ حجت صلوات اللہ صلوات اللہ اللہم صلی على محمد و عالی محمد اور خاندانِ محجبیت کی خدمت میں مہراج اعظام کی خدمت میں آپسک کی خدمت میں حدیو تبریق و تحنیت پیش کرتا ہوں اس زادہ مقدس کی ولادت پر کہ جس کی پرورش اتنے معصوموں نے کی ہے جو اتنے معصوموں کی آبوش میں پلی ہے کہ اگر یہ نہ ہوتی تو آج کلمہ اللہ الہ اس شان سے نہ ہوتا مذہبوں کی آزام اس نوعیت سے نہ ہوتی عزیانہ علی قدر آپ سب تو واقفی ہیں سنتے بھی رہے ہیں سنتے رہتے ہیں انشاءاللہ حیات بخیر سنتے رہیں گے انشاءاللہ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے منٹریال کے بھی مومنین جو منٹریال میں رہے جنہوں نے ہمیں سنا شاہ صاحبان بھی ہیں جناب تشریف لایار سپیر شاہ صاحب ہیں سجاد شاہ صاحب ہیں اس سب منٹریال میں ہوا کرتے تھے آہستہ آہستہ منٹریال سے لوگ کلگری میں آباد ہوئے تو منٹریال کچھ ویران سا ہو گیا مگر ماشاءاللہ سے شادو آباد ہے کلگری اور جناب اسپر صاحب بھی وہی رہتے تھے ان کا بیٹا جو وہاں پڑھ رہا تھا اور پڑھتا تھا بہترین انداز سے وہ بھی یہاں تشریف فرما ہے تو یہ آپ کے لئے سب نعمتیں ہیں بے شک بے شک بے شک اور میں سمجھتا ہوں پرانے لوگوں میں سے ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے آج کی بھی ذارت ہوئی مجھے دوسرے ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں بس ایک میری استدعاہ ہے اور درخواست ہے کہ جیسا کلگری ہم نے پہلے چھوڑا سا ویسا ہی ہو جائے تو کیا بات ہے عزیز و دوست بہت کوششے کرنا چاہیے اس بات کی دیکھئے سارا معاملہ اور ہمارا سارا مسئلت ایک ہی ہے داہر ہے کہ رائے دنیا بھی اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہیں فکر انسان کی مختلف ہو سکتی ہے مگر جو ہمارا حدف ہے وہ ایک جب ہمارے امام آئیں گے تو کیا پھر ہم الہدہ مقامات کی اوپر بیٹھیں گے جا کر سب وہیں جائیں گے جہاں وہ ہوں گے انہی کے نقش قدم پر سب چلیں گے لہذا یہ فکر نہیں ہونا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کس لیول پر ہے یہ ہمارے لیے پائمانہ نہیں ہے یہ ہمارے لیے ججمنٹ پاس کرنا نہیں ہے جو بھی ہب اہلِ بیٹھ سے شرشار ہے اسے چاہیے کہ وہ اس مقام پر بیٹھے یہ بہت بڑی غلطی اور غلط فکر ہے کہ اگر کوئی ایک یہ سوچ رہا ہے کہ بس اسی کی راہ جو ہے وہی صحیح راہ ہے اصلیت میں صحیح راہ اہلِ بیٹھ کی ہے ان کی محبت والوں کی ہے جو سب اسی راہ پر جا رہے ہیں مگر صرف یہ ہے کہ ہر ایک کے آمال و افکار جدہ جدہ ہیں آپ کے ہی دو میں فرق نہیں ہے سبحان اللہ لہذا اس بات کو بہت اچھی طرح سے میرے پیغام کو پہنچنا چاہیے میرے علم ہے کہ یہاں میں تو ایک طالب علم ہوں بڑے بڑے علامہ تشریف لائے مانٹریال سے آئے نیو یارک سے آئے ہندوستان سے آئے نام لینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے اور ابھی تو سرکار آیت اللہ العظمہ کے وہ تشریف لائے جو ان کے ریپریزنٹیٹیو تھے لہذا سوچنا چاہیے غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں جو پرانے لوگ ہیں جنہوں نے خدمات کی ہیں ان کی خدمتوں کو رائے گاہ ہونے نہیں دینا چاہیے جب سرکار ختمی مرتبت تشریف لائے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایک لاکھ تیس ہزار نو سو لنانوے انبیاء نے کوئی راہ اور اختیار کی تھی یہی کہہ رہے تھے تب اسی راہ پر ہیں جس راہ پر میں تم کو کمال تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں اور جانے حال قدر پروردگار عالم کی ذات سے ہم کو امید رکھنا چاہیے بہتری کی کہ سب ایک گلدستے کی شکل میں مختلف شکل مختلف رنگ مختلف پھول اگر جمع ہوں تو وہ خوبصورت معلوم ہوتے ہیں عزیزو آج ملادت کل گزر چکی ہے آج دوسری تاریخ ہے اور آنے والی شب جو ہے وہ تیسری شعبان کی شب کتنی برکتوں والی شب ہے ایک طرف بہن کا جشن ہے دوسری طرف بھائی کا جشن ہے عزیزو اور دوستو یہ جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں شاید اب تک میرے اس عمر کے حصے میں شاید آپ نے اس آیت کو خطبہ اور داکرین سے نہیں سنا ہو یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے آیت کے نشان فورٹین ہے اور ضرور آپ جا کر اس کو گھر میں پڑھیں اور دیکھیں بھی تاکہ یہ آپ کو اندادہ ہو کہ جو پڑھنے والا پڑھ رہا ہے وہ جو پڑھ رہا ہے وہ صحیح بھی پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے ذرا بات پڑھ لیں بنا دعواز اب تو میڈیا کا دور ہے اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے اب تو پچرز بھی آ جاتی ہیں ڈنائی نہیں کر سکتا کوئی آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرف پڑھ رہا ہے دوسرے طرف پاکستان ہے کیا صورتحال چل رہی ہے ہر طرف بجیب قیفیتیں ہیں دنیا اس بات میں کوشہ ہیں کہ اسلام جو ہے وہ کسی طرح سے زیر ہو جائے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہمیشہ اسے زبر رکھوں اور مسلمان اس بات میں کوشہ آئیں کہ اہل بیت کے ماننے والے زیر ہو جائیں اور اہل بیت یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو زبر رکھیں گے ہر ایشہ دنیا میں ہاں سبان اللہ حدیل اور دوست سبان اللہ تو یہ سورہ آل امرائم کی آیت ہے جس میں ارشاد یہ فرمایا گیا کہ ذوین لیلنا سے حب الشہوات من النساء والبنین والقناتیر المقنطرہ من الزہب والفزت والخیل المصفمت والانعام والحر ذالک مطاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المعاب صلوات پڑھنے من الزہب والفزت صلوات پڑھنے من الزہب والفزت کیونکہ آج ایک ایسی زینت کا ذکر کر رہا ہوں یہ اس کو ذہن اب کہیں جو باپ کی زینت ہے جو اسلام کی زینت ہے جو پیغمبر اسلام کی زینت ہے جو وارثان دین کی زینت ہے جو خلیل الہی کے اس خواب کی تعبیر کی زینت ہے اگر یہ نہ ہوتی تو سب پہ پردے پر جاتے ہیں میں ہمیشہ پڑھا کرتا ہوں ایک بند جناب قبلہ نصیم عمروی صاحب علی اللہ و مقام ہو کا کہ اٹھے جو بھائی بہن حفظ دین کریم اٹھے جو بھائی بہن حفظ دین کریم رہے عمل میں مسائب کو کر لیا تقسیم اخی نے دے کے کیا سر کو قارض بھی عظیم وفا کے پھولوں کی پھیلی بہن کے دم سے شمیم ادو کا دل جو نہ خطبوں سے ان کے ہل جاتا شہادتوں کو بغاوت خطاب مل جاتا اٹھے جو بھائی بہن پہر حفظ دین کریم تو یہ حافظان دین ہیں یہ حافظان رسالت ہیں یہ حافظان کتاب ہیں کیا کوئی حافظ کتاب ہوگا جو یہ حافظان کتاب ہیں صحیح معنی میں انہوں نے حفاظت کی ہے ارشاہ جی فرمایا ترجمہ جو ہے یہ تفسیر نمونہ میں جناب خدا ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے سنجل سینجفی صاحب بڑے پائے کے عالم تھے ہمارے پاکستان کے انہوں نے ترجمہ کیا ہے ان تمام تفسیر نمونہ کی جلدوں کا اور ترجمہ فرماتے ہیں کہ تمام مادی چیزوں میں سے عورتیں اولاد اور مال جو سونے چاندی کے دھیروں پر مشتمل ہیں منتخب گھوڑے جانور اور زراد لوگوں کے نظر میں پسند دیدہ بنا دئیے گئے ہیں یعنی ان کو زینت دی گئی ہے اور اس کے بعد یہ اشارت فرمایا گیا کہ کیوں وہ ایسا ہوا تاکہ ان کے ذریعے آدمائش اور تربیت ہو لیکن یہ چیزیں اگر انسان کے اصلی مقاصد کے لیے ذریعہ بنے پھر بھی پست اور مادتی زندگی کا سرمایا ہے اور انجام نیک اور آلی زندگی صرف خدا لم یدلو لا یدال کے پاس اس کے اوپر مباحث ہے اس کے اوپر بحث ہے علماء اسلام میں علماء مفسرین میں اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آیت آگے جا کر حوالتاً جس کو پیش کیا گیا ہے سرابات پڑھنے بلندہ آواز اللہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں کہ شیطان نے آمال کو زینت دی ہے لیکن یہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ یہاں آمال کا ذکر نہیں ہے یہاں ان تمام مادتی چیزوں کا ذکر ہے اور زینت دینے والا جو ہے وہ پروردگار عالم کی ذات ہے ہمارے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ خود پروردگار عالم نے ان کو زینت دی ہے خود پروردگار عالم نے ان کو مضیین قرار دیا ہے اور دوسری جگہ سورہ روم میں یہ ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم نے اپنی نشانیوں میں سے ومن آیات ہی اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تم کو زوج دے کر پیدا کیا ہے اس نے تم کو ازواج کی حصیت میں پیدا کیا ہے اور کیوں ایسا رکھا ہے کہ اس نے تمہاری تسکیم کے لئے تمہارے زوج کو پیدا کیا ہے اور تاکہ اس نے اس کے اندر مبدت و رحمت کو رکھا ہے یہ بیسویں آیت ہے سورہ روم کی اور مسلسل آیات ہیں لہذا آپ کسی کو اس بات پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی فلانے صاحب کے نام کے ساتھ آیت اللہ لگ گیا بھئی جب اللہ نے آپ کی زوج ہی کو آیت کہہ دیا ہے تو وہ بھی آیت اللہ ہے آپ بھی آیت اللہ ہیں سب آیت یہ ہیں پرودگار عالم کی وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے لئے جو ہم نے تم کو خلق کیا ہے من آیات ہی ترابن ہم نے مٹی سے تم کو خلق کیا ہے اور اس کے بعد تم کو بشیرت کے ساتھ میں ڈھالا ہے عقل کے زیور سے نوازا ہے تم بھی ایک نشانی ہو تو سب سے سب آیت اللہ ہیں فرق یہ ہے کہ یہ لفظ لغت سے نکل کر قرآن سے نکل کر ایک خاص اسطلاح میں آ گیا ہے کہ اب وہ آیت اللہ سمجھا جاتا ہے جو مقام مرتبہ دیر و شریعت میں فقہ کے علوم سے واقف ہو ورنہ سب آیاتِ الٰہی ہیں حضور دو بھروا 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 اللہم صلی اللہم محمد و علی محمد نرائے تکبیر اللہ اکبر نرائے انسانت یا رسول اللہ نرائے حضری یا رسول اللہ محمد و علی محمد و علی محمد اللہ اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے ہی جنس سے خلق کیا ہے تمہارے لوج کو اس لیے کہ وہ تمہاری تسکین کا باعث بن جائے اور ساتھ میں مبدت و رحمت بھی رکھی یہ اسلام والوں کا صرف ورثہ نہیں ہے ساری نیشنز کے اندر یہی ہے کہ لڑکی کو پالتا کوئی ہے اور لے کوئی اور جاتا ہے اس میں نہ کلہ کا ڈیفرنس ہے نہ اس کے اندر نسل کا ڈیفرنس ہے کیونکہ پروردگار عالم نے کہا کہ ہم نے زوج پیدا کیا ہے اور کسی کو معلوم نہیں کہ کس کا زوج کہاں پیدا ہوا ہے تو پروردگار عالم کی یہ انایت ہے کہ اس نے اس طریقے سے اس کو مبدت و رحمت کے سانچے میں ڈھال دیا ہے اگر وہ مبدت و رحمت نہ ہوتی تو آج دنیا آباد نہ ہوتی اور بلینز کے حساب سے یہ لوگ نہ ہوتے پروردگار عالم نے یہ انتظام حدایت کیا اور ان چیزوں کو جن کا ذکر کیا اس آیت کے اندر اس کو زینت بخشی تاکہ انسان ان مزین اشیاء سے اپنی زندگی کو گزارے مگر پروردگار عالم کی ذات کو بھولنے نہ پائے میں نے اس سے پہلے بھی ایک خطہ پڑھا ہے اکبر اللہ عبادی کا انہوں نے کہا کہ تم شوق سے کانج میں پلو پارک میں پھولو لازم ہے غباروں پہ اڑو چرخ میں جھولو پر ایک سخن بندہ یاد جت کا رکھو یار اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو تو عدیدہ نے آری قدر دائر ہے کہ آج ہم جس ذات کا تذکرہ کرنے کے لئے یہاں بیٹھیں اور اسی حوالے سے میں نے یہ آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ بہت ساری چینے پروردگار عالم خن کی ہے مضیعین کی حصیت میں جن کو زینت دی ہے آپ دیکھیں آج دنیا کے اندر کہ گوڑوں کی ریس لگائی جاتی ہے اس کے اوپر بڈنگ ہوتی ہے اور کیسے کیسے نسلی اور عربی گھوڑے لائے جاتے ہیں تو ظاہر ہے پروردگار عالم نے زینت دی ہے اس لیے دی ہے کہ ان کو اپنے مقصد استعمال میں لاؤ مگر مقصد استعمال کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی زندگی کو اس کے ساتھ زینت دو مگر اس کو نہ بھولو اس امتحان کو نہ بھولو اس آدمائش کو نہ بھولو جس کے لیے ہم نے تم کو بھیجا ہے وہ حدف باقی رہنا چاہیے عدیدانِ عالی قدر یہی سبب ہے کہ مسلسل اس حدف کو لیے ہوئے پروردگار عالم کی طرف سے ہدایتوں کا انتنام کیا گیا اور یہ کہا کہ ہم نے ہدایت کا انتنام کیا ہے اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ ہم نے تمہارے لئے سبیلِ ہدایت کا ریلمنٹ کیا ہے مجھے طالب صاحب خدا ان کو دول عمر دے اللہی آمین اور بہترین صحت عطا فرمائے طالب جوہری صاحب نے ایک تقریر کی سبیلِ الٰہی کے اوپر اور جتنی آیتیں ہیں ان سب کو حوالتر پیش کر یہ بتلایا کہ سبیل سے مراد کیا ہے سبیل سے مراد یہ ہے ایک طرف سبیل وہ ہے جس سے ہم اور آپ سیراب ہوتے ہیں اور ایک طرف سبیل وہ ہے جو علم سے سیراب کرتی ہے جس سبیل سے مراد جہاں جہاں قرآن ہے اس میں اہلِ بیتِ اتھار ہیں جو ہم کو اور آپ کو علمِ رسول اور علمِ الٰہی سے سیراب کر رہے ہیں براہِ خوشنودیِ چہاردائے ماتومین اللہِ مسلام سلوہ امہ صلی اللہ محمد آلِ محمد اِنَّا حَدَيْنَا حُسْتَبِیل سبیل یہ اردو کی بلاغت اور فساحت اور اس کا کمال اور اس کا فید ہے کہ آپ قرآن مجید کے لفظوں کو جو ہماری اسطلاح کے اندر ہماری لوگوں دوبان میں مستعمل ہو گئے ہیں تو سمجھ لیتے ہیں اِنَّا حَدَيْنَا حُسْتَبِیل ہم نے تمہارے لیے بے شک سبیلِ ہدایت کا اعتنان کیا ہے امہ شاکروں و امہ کفورا چاہے شکر گزار ہو جاؤ اور چاہے کافر بن جاؤ اب کہاں مسئلہ رہ گیا کہ جبر ہی جبر ہے اب کہاں مسئلہ رہ گیا کہ اختیار ہی اختیار ہے وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ مرضی تمہاری ہے چاہے تم کافر بن جاؤ چاہے تم شاکر بن جاؤ جب واپس پلٹو گے تو سب پوچھ لیا جائے گا اس کے کہ پلٹ کے ہمارے ہی پاس آنا پوچھنے والے نے پوچھا کہ اگر آسمان کمان ہو تیر چلانے والی ذات اس کی ہے جو اہدہولہ شریک ہے تو انسان کہا جائے مولا نے آیت پڑی فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ اللَّهِ کی طرف رہے پرار اسی کی طرف پلٹنا ہے اسی کی طرف جانا ہے لہذا ہر لہذا اس نے انتظام ہدایت رکھا ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو بہت خورتے زنیہ کا بات کرتا رہا ہوں ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو ننانوے انبیاء کی امتوں کے لیے انتظام ہدایت اللہ نے رکھا کہیں کوئی نہیں کہتا کہ کسی نبی نے کسی کو چاہا جس کو چاہا بنا لیا جس کو چاہا اٹھا لیا جس کو چاہا بٹھا لیا موسیٰ جیسا نبی نہ بنا سکا کہا ربش رہ لیس امری ویسر لی امری وَحَلُّوا لُوزَتَمْ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ وَجَعَلِي وَزِیرًا مِنْ اَحْلِي کی طرف سے وحی ہوئی کہ ہمارے نبی تم بھی کہو ربِ اَدْخِلْ لِهُ مُسْخَلَ سِدِّ وَآخْرِجْنِي وَجْعَلْ لِهُ مِنْ لَدُنْكَ وَجْعَلْ لِهُ مِنْ لَدُنْكَ وَجْعَلْ لِهُ مِنْ لَدُنْكَ سلطان النصیرہ اور اپنے پاس سے مجھے سلطان رضی اللہ اللہ مل لدُنْكَ مل لدنْكَ مل لدنْكَ کا مطلب ہے اپنے پاس سے تو اللہ نے بھی کہا میں اپنے گھر سے ہی دینے واحد سلطان ہوگا جو غالب کل غالب ہوگا صرف وہی نہیں ہوگا اس کے ساری اولاد بھی غالب کل غالب ہیں چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹے ہو اور سلطان النصیرہ نصیر ہوگا ناصر نے ناصر وہ ہوتا ہے جو ایک وقت میں مدد کری اس کے اوپر زمان و مکان کی قید ہوتی ہے نصیر وہ ہوتا ہے جو پہلے سے مدد کرتا ہوتا ہے کبھی آدم کو ضرورت تو مدد کبھی نوح کو ضرورت تو مدد کبھی ابراہیم کو ضرورت تو مدد کبھی موسیٰ اور عیسیٰ کو ضرورت تو مدد تو اس وقت تک تو وہ اپنے اس وجود سے بغیر اظہار کیے ہوئے مدد کرتا ہوا آیا جب نبی نے کہا مجھے نصیر بھیج دے کہا وہ ہی بھیج رہا ہوں نارے تکویر اللہ اکبر نارے انسان یا رسول اللہ نارے حلی وہ ہی بھیج دے تو اللہ نے کہا ہاں میں بھیج رہا ہوں اور ایسا بھیج رہا ہوں کہ ابو جہل اگر قریب آ جائے تو بغول زیدی صاحب کی اور اس بات کی کوشش کریں کہ بھائی ذرا ہم بھی دیکھیں آنکھوں میں چمک پیدا کریں تو اٹھو آنکھوں کی چمچ لے کے آیا ہے خود ہی اور انہوں نے کہا کہ ایک ایسا رفید ہوا کہ ابو الگ ہوا خدا ان کو غریب احمد کرے زیدی صاحب کو تو عزیزان آرے قدر بزرگوں کو بھی یاد کرتے رہنا چاہیے دیکھیں آپ کہ کیا لطف ہوتا تھا کیا کمال تھا خدابت کے اندر تو آپ اندازہ لگائیں کہ پروردگار عالم نے ہر دور میں جو جملہ میں کہنے جارہا تھا وہ ضائع نہ ہو جائے یہ ساری دمہید ایک جملے کے لیے میں نے عرض کی ہے بہت توجہ سے سننے اس بات کو کہ ایک لار چیس ہلار نو سو ننانوے انبیاء میں کبھی 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 کہیں سبیل الہی جو ہے ہدایت کا انتظام ہے وہ غیر عصمت کے نہیں رہا ہے وہ محمد کے بعد تیزے ہو جاتا ان کے بعد جو ختم المرسلین ہیں جو حبیب الہی ہیں جن کی رسالت قیامت تک جن کی شریعت قیامت تک جن کی رحمت قیامت تک وہ بے دینوں اور بے رحمت والوں کو دے دیں گے لے جاؤ ہدایت کرو جاتے جو یہ کہیں اگر میں سیدھا سلوں تو ٹھیک ہے تیرا ہو جاؤں تو مجھا سیدھا کر دینا اس لئے ہم انہیں مانتے ہیں اس لئے ہم ان کی باتیں مانتے ہیں اس لئے ہم ان کے بیغام کو تبلیغ کرتے ہیں بڑے چیلنج سے میں یہ عرض کر رہا ہوں قرآن مجید کے اندر چھہ ہزار چھہ سو چھہ سٹھ آیتیں کوئی ایک آیت کے اندر ہمیں آپ کو تبلیغ کا حکم نہیں ہے رسول اللہ کو بھی تبلیغ کا حکم نہیں ہے حالانکہ ساری تبلیغ کی رسول اللہ ہیں ہے نا میرے ساتھ آپ ایک ہی آیت ہے جس میں کہا یا رسول اللہ بلدے تبلیغ کرو تو رسول اللہ نے بھی کہا کہ جو اس تبلیغ کو سن رہا ہے جو دیکھ رہا ہے جو سن رہا ہے وہ چاہے اور چاہ کر تبلیغ کریں اس لئے ممبروں سے آج تک تبلیغ ہو رہی ہے ہوتی رہے گی اگر یہ چاہنے والے چاہتے ہیں کہ نہ ہو تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا اس لئے کہ پیغمبر نے حکم دیا ہے کہ تبلیغ ہوتی رہے گی اسی تبلیغ کے اندر پیغم حرائب جاری ہو جاتا ہے جن کے عقائد میں فساد نہیں ہوتا ان کے عامال میں میں فساد نہیں ہونا چاہیے حضیر دوستو جب عقیدہ مستحقم ہے تو عمل کی صورتحال یہ ہے کہ جن کا نام لے رہے ہیں جن سے محبت کر رہے ہیں جن کے دعوے بھر رہے ہیں وہ جو کہیں وہ کرو اس لئے کہ ہم حکم کے بندے ہیں ہم ان کے غلام ہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کے سرونٹ ہم کے غلام ہیں غلام کا کام یہ ہے کہ جو عقا کہے بس وہ کرو تو کیا ہم کو نہیں چاہیے کہ ہم وہ ہی کریں جو بس کہہ رہے ہیں عزیز اور دوستو غور و فکر کرنا چاہیے اس لئے اللہ نے انتظامِ ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھا اور قیام قیامت تک کے لئے پیغمبر اسلام نے سند لگا دی اس بات کی کہ میں کتاب کو چھوڑ کر جا رہا ہوں ہے میرے ساتھ آپ دعوات پڑھنے پڑھنے دعوات پیغمبر اسلام نے یہی سند دی یہ کہا کہ میں کتاب اور اترت دونوں چیریں چھوڑ کر جا رہا ہوں کیوں بھئی میں آپ سے اگر یہ بات کہوں کہ جناب میں یہ ٹوپی اپنی یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے ٹوپی ہونا چاہیے اگر ٹوپی ہے نہیں میں کہوں چھوڑ کر جا رہا ہوں تو بات خلد ہو جاری گی ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ٹوپی ہو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں میں دو سقلائن دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اس کا مطلب چھوڑ کر گئے یہ نہیں ہے کہ بعد میں لوگ جمع کر رہے ہیں اس کو وہ چھوڑ کر گئے اور اللہ کی کتاب نے بھی اللہ نے یہ کہا کہ دو آیتیں ہیں جو میں پیش کر رہا ہوں ایک آیت یہ ہے کہ انہا نہلو نزلنا ذکر وَإِنَّا لَهُ الْعَافِذُونَ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے ہم محافظ ہیں اب کوئی یہ نہ کہے گے وہ محافظ ہے جس کو انہوں نے اللہ نے جن کو محافظ بنایا ہے وہی محافظ رہے اور دوسری آیت سور قیامہ میں ہے کہ اس کا جمع کروانا ہمارا کام ہے تو اللہ کا کام ہے پیغمبر کی زندگی میں یہ جمع ہو گیا ہمارے سارے علماء متفق ہیں کہ یہ موجود تھا جب پیغمبر نے کہا ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں ماشاء اللہ اور ساتھ ہی ساتھ کتاب کے یہ کہا کہ ہم اجرت کو چھوڑ کر جا رہے ہیں بے شک بے شک انہوں نے کہا کہ اجرت کے بجائے ہم سنت کر لیتے ہیں بھائی تو فرق کیا رہ گیا اس لیے کہ قرآن بداتے خود نبی کی سنت ہے ہر حکم قرآن کے اندر ہر عمل قرآن کے اندر سنت نبوی کے ساتھ ہے تو بداتے خود قرآن سنت ہے پیغمبر نے چھوڑا یہ کہ نبی کی سنت کو وہ کر کے دکھا دے عملی اس لیے چھوڑا تاکہ ادھر ادھر جو لوگ سوچیں کہ بھائی یہ بھی نبی کی سنت وہ بھی نبی کی سنت ایسے بھی نماز پڑھ لو ویسے بھی نماز پڑھ لو یہ بھی چاہو تو صحیح وہ بھی چاہو تو صحیح نہیں صحیح صحیح ہے غلط غلط اس لیے پیغمبر نے کتاب کے ساتھ نمونوں کو بھی چھوڑا آجی اور دوستو اور دنیا نے اس بات کی کوشش کی کہ ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو ننانوے کے زمانے میں پھرتے رہے تو رسول اللہ کے زمانے میں امکان نہ تھا پھرنے کا اگر نہ ہوتا تو حدیث کے یہ جملے نہ ہوتے حدیثی سے خلیل میں پیغمبر نے کہا مَا ان تمسکتُم بھیما لَم تَزِلُّوا بَعْدِ تاکہ میرے بعد گمراہ ہونے کا امکان نہ ہو جو ان سے تمسک رکھے گا اس سے گمراہی کے لیے بچنے کا انشورنس پیغمبر دے رہے ہیں یہ انشورنس ہے جو پیغمبر نے دیا ہے کہ بچ جاؤ گے اگر تم ایسا کرو گے کہ دونوں سے وابستگی رکھو گے اور دونوں کو ذابطہ حیات میں اپنے رکھ کر عمل پیرا ہو گے یہ پیغمبر اسلام نے کیوں کیا تاکہ کتاب جو خاموش ہے جو بولتی نہیں ہے جو گفتگو نہیں کرتی ہے اور کرتی ہے تو سمجھ میں کسی کے نہیں آسکتی بار بار گفتگو کی آئیوہ اللہزین آمنو آئیوہ اللہزین آمنو اے ایمان لانے والوں کتنوں کی زمج میں آیا آئیوہ اللہزین آج قدر اس لیے کتاب وہ ہے جو بولتی نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم وہی لیں گے جو پہلے سے عادت پڑی ہوئی ہے اس لیے پتوں کے پرستان تھے اشارے چک رہا کرتے تھے نہ کچھ کہیں نہ بولیں انہوں نے کہا کہ ہم بھی وہی لے لیتے ہیں جو چک رہے نہ بولیں بولنے والے کو نہ لیں گے ہم نے کہا نہیں ہم بولنے والے کو لیں گے ایسا بولنے والا ہو کہ پیغمبر کی حیات میں پیغمبر جب جائے بولتے ہوئے تو جو پیغمبر بول چکے ہیں اس سے ستر منا دنیا کو بتائے آج ہی تک قرآن کے بعد نحض البلاغت سے بہتر کوئی کلام نہیں ہے ماشاء اللہ عزیز اور دوستوں تو یہ جو انتظام ان کی طرف سے ہوا ظاہر ہے یہ انتظام ان کی طرف سے تھا بی بی کی ولادت ہوئی چاہیں آپ پہلی شہبان کہلیں اور چاہیں دوسری تاریخیں جو ہیں ان میں بھی کچھ لوگ اس طریقے سے جشن بولادت مناتے ہیں تو دو الگ الگ تاریخیں ہیں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے لئے ہم دونوں تاریخوں کو منا لیے میشک میشک ہمارے لئے کیا فرق تو بی بی کی جب بولادت ہوئی تو پیغمبر اسلام شہر میں موجود نہیں تھے اور بنت رسول نے یہ کہا کہ یا علی لڑکی پیدا ہوئی ہے آپ نام رکھ لیں تو مولا نے کہا کہ میں نے کبھی سبقت نہیں کی رسول اللہ اس لئے کہا انا عبید محمد میں محبت کا خلام ہوں یہ چھملے ہیں امیر المومنین کی رات تو جو ایسا غلام ہو اس کی پیروی کرنے میں کیا تکلیف ہے کہ ہم ایسے نماز پڑھیں کہ ہم ویسے پڑھیں کہ ہم کیسے پڑھیں ہم ایسے کیوں نہ پڑھیں جیسے علی نے ساری زندگی پڑھیں کیا چیز ہے جو مانے آئے عالم اسلام میں مگر بغض ہے دنیا سے اور دوسروں کو اس لیول پلانے کی کوشش کرتی رہی ہے مگر لا نس حقیت تو امیر المومنین کی وہ ذات ہے کہ آپ نے کہا کہ بی بی رسول اللہ سفر میں ہے تشریف لے آئیں تو پھر وہ نام رکھیں سرکار تین دن کے بعد تشریف لے آئے سمانے موجود ہمیں پاس مختلف کتابیں ہیں اور مختلف کتابوں سے سمانے تحریر کی گئی ہے بی بی کا بڑا مرتبہ ہے بڑی فضیلت ہے شریکت الحسین کے نام سے امیر حضور دوست ام المصائب کے نام سے ہے عزیزان علیہ خلر پیغمبر اسلام تشریف لائے اور جب آپ تشریف لائے تو مولا نے کہا کہ آپ کی دختر نگختر کی ہاں بیٹی پیدا ہو آپ نے فرمایا لے آو ہاتھوں پہ لیا بوسہ دیا اور حضور مومنین نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نام رکھیں کہا میں نے دیکھا کسی کا نام رکھا ہے نام رکھنے والا جو نام سب کے رکھتا ہے اس کھرانے کے وہی اس کھرانے کے وہی اس کھرانے کی نام رکھے اپنی طرح سے نہیں پڑھ رہا جو ہے موجود سمانے میں وہ ہے کہ آپ نے فرمایا بس جبریل یمین آئے اور کہا اس کا نام زینب رکھے باپ کی زینت جیسے ہی جبریل یمین آئے اور نام رکھا پیغمبر اسلام کی آنکھوں سے عشق جاری ہو حضیٰو دوستوں پوچھنے والوں نے یقین پوچھا ہوگا کہ جب گھر میں بلادت ہوتی ہے تو خوشی کا موقع ہوتا ہے یا حسین پیدا ہوگی تو نبی کی آنکھوں سے عشقائے تھا اور جب بی بی پیدا ہوگئی تو نبی کی آنکھوں سے عشقائے تو پوچھا تو کہا یہ عم المسائب ہوگی ایک مسائب کا آلام ہوگا اس کے اوپر مگر شجیعہ ہوگی اپنے وقت شجاعت میں کمال رکھتی ہوگی اپنے وقت پیغمبر اسلام نے بتایا کہ یہ میرے دین کی محافظ دنیا یہ سمجھتی تھی کہ پیغمبر العیاد باللہ العیاد باللہ ابتر ہیں کہ ان کے اولاد نرینہ نہیں ہیں لیکن اللہ نے بھی کہہ دیا اب نہ آنا کہیں گے کہ بیٹی کے حوالے سے ہم بھیج رہے ہیں نرینہ لیکن تم یہ نہ سمجھنا کہ جو نرینہ ہیں صرف وہی کام کر سکتے ہیں نرینہ کا کیا ہوا کام اگر یہ نہ پہچائے تو پہنچنے والا نہیں ہے عزیز اور دوست پیغمبر اسلام نے مصف باتیں بیان کی تفصیلات کا وقت نہیں ہے اور انہیں اتنی گنجائش ہیں کہ وہ ساری شدیں پیش کی جائیں وہ وقت گزرتا رہا بی بی نے پیغمبر کی حیات کو دیکھا جتنا عرصہ بھی دیکھا اور اس کے بعد بی بی نے وہ صورتحال بھی دیکھی کہ جو نانا کی زندگی میں سامنے دکھائی دے رہی تھی اور نانا کی چلے جانے کے بعد کی حیات تھی کہ فوراں کیا ہوا اور بی بی نے مرسیہ کہہ دیا صبت علیہ مسائب بن لیا لیا صبت علیہ مسائب بن لیا لیا کہ اگر دنوں پر پڑھتے تو وہ شبہ تاریخ ہو جاتا یہ بھی دیکھ رہی تھی یعنی مسائب کا سلسلہ ہے بی بی کی ذات سے تھی آپ دیکھیں بچپنے میں پیغمبر اسلام کا چلا جانا اس کے بعد ماں کے ساتھ یہ صورتحال پیدا ہونا ماں کا دربار میں جانا اور گفتگو کرنا گھنٹوں پہروں کھڑے رہنا اس بی بی کا گھنٹوں پہروں کھڑے رہنا جس کے لئے پیغمبر اسلام تعظیم کے لئے کھڑے گلائیں اپنی جگہ بٹھائیں یہ زینب سب دیکھ رہی تھی دربار کی نویت بھی دیکھی ہو تو کوئی تاجب نہیں ہے میں عزیزوں ارز کروں گا کہ یہ بھی بی بی نے دیکھا اور اس کے بعد پھر حسن مشطبہ کی زندگی کو دیکھا باپ کا دور خلافت دیکھا یہ ساری حیات گزارتے ہوئے بی بی ان معصوموں کے حوالے سے اس بلند مرتبے پر پہنچ گئیں کہ جب کوفے میں آپ تفصیر قرآن بیان کر رہی تھیں اور دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہی تھیں تو مولا نے جب سنا تو بہت خوش ہوئے اور حیاء کا عالم یہ ہے چونکہ ایمان کا نصف جز حیاء ہے کہ جب بھی سرکار امیر اومنین گھر میں تشریف لائے تو کبھی سر سے ہجاب الہیدہ نہیں دیکھا کبھی آپ سامنے تشریف لے کی نہیں آئیں ہمیشہ پشت پر رہتی ہیں امیر اومنین کے یہ عالم ہے بی بی کا بی بی کے قد کو کبھی باہر والوں نے نہیں دیکھا دوستو جب مولا نے سفر کیا ہے تو ہمیشہ رات میں سفر کیا ہے مہمنوں کے اندر سفر ہوتے رہے ہیں اور صورتحال یہ تھی کہ کوفے کے اندر آنے والی خواتین نے بی بی کی تفاصیر کو سنا اسی لیے تو ہمارے چوتھے امام نے فرمایا کہ آپ تو عالمہ غیر مولمہ عالمہ غیر مولمہ ہیں آپ فہیما ہیں ایسی کہ فہیم کی آپ کو فہم پہنچنے کے ضرورت نہیں ہے ادھر سے آپ کے پاس فہم پہنچ رہا ہے عزیز و دوستو تفسیر سورہ مریم کی اس حروف مقتعات کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد یہ بی بی کے حوالے سے ہے جو مولا نے بتائی کہ کاف سے کربلا مراد ہے بھی سے ہلاکت مراد ہے اور اس طریقے سے اس کی پوری تفاصیر ہمارے سامنے مفسرین نے اس کتاب کے اندر بیان کی ہے میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ ام المسائب جو بی بی کو کہا گیا تو حقیقت یہ ہے کہ اتنے مسائب آپ کی ذات اقدس پر پڑے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ واقعات کربلا میں صبح سے شام تک کے جو واقعات ہیں وہ صرف ایک دن کے ہیں چاہے وہ پیاس ہو چاہے وہ بھوک ہو چاہے وہ صبر کی قیفیت ہو چاہے وہ تشنگی ہو مگر بی بی بعد کربلا کبھی سیراب نہیں ہوئی پوری طرح سے شکم سیر نہیں ہوئی بی بی عزیز و دوستو مسلسل ہم دیکھتے ہیں آج یومِ ولادت گزر چکا ہے اور آپ سب یہاں جشن منانے کے لئے بیٹھے ہیں کہ اگر یہ شریکت الحسین یہ ام المصائب یہ شجیہ یہ ام ابیہ کی زینت یہ باپ کی زینت یہ وہ ذات جس نے کربلا کا پیغام دنیا والوں کے سامنے نہ صرف پہنچایا بلکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یزیدیت کے یہ کہہ دیا کہ تُو کب تک کب تک اپنی خیر منائے گا ایک دن وہ وقت آئے گا خیر ہم دور نہ تُو دور نہ محشر ہے دور حق کا دریائے غضب جوش میں جب آئے گا ماننا ہاتھوں کا سعداد کے کل جائے گا عزیز و دوستو یہ زینب علیہ ہی کا مقام ہے کہ ہر نوعیت سے آپ نے دنیا والوں کو پہشنوایا صحابی رسول کہہ رہا تھا جب سن رہا تھا شام میں اس لہجے میں کیسا معلوم ہوتا ہے کہ آج علی بول رہے وہ بیان آپ نے دیا وہ بلاغت وہ فتاہت آپ نے دیا کہ دنیا والے آج بھی حیران ہیں اور وہ خطبات محفوظ ہیں ہمارے پاس جو بی بی زینب کے حوالے سے ہیں دنیا والوں تک یہ پیغام پہنچا دیا خدا گواہ ہے کہ یہ نقابیں نہ اُلٹتیں اگر بی بی اور بی بی کی والدہ نہ ہو میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ فاطمہ تو ٹکے کے فدق کے لیے نہیں گئی تھی دربار میں ازیو دوست اس بات کا سوال نہیں تھا اپنے حق کو منوانے کے لیے گئیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ دوسرے نے یہ بات کہہ دی جب بیٹے نے باپ سے یہ کہا اور باپ نے یہ بات کہی کہ حقیقت تو یہی ہے کہ حق انہی کا تھا کہا کہ پھر کیا سوال ہے کہ اگر فدق فاطمہ کا تھا تو حکمرانوں نے دے کیوں نہیں دیا کہا اگر فدق دے دیا جاتا تو فوراں فاطمہ یہ سوال کرتی کہ یہ حق بھی علی کا ہے واپس دو عزیو دوستو اس لیے ایک طرف بی بی کا خطبہ ہے مگر وہ خطبہ سر سے پیر تک ہجاب میں تھی وہ خطبہ ایسا ہے کہ وہ صورتحال میں چاروں طرف کنیزوں کے جرمڑ میں تھی وہ نویت اور تھی لیکن دمشق کے اندر جو خطبات ہیں کوفے کے اندر جو خطبات ہیں ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو گستگو ہوئی ہے اس پر بھی دمشق میں جب دی بی خطبہ دے رہی تھی صورتحال ایسی پیدا ہوئی تو ہمارے چوتھے امام نے کہا پھوپی اممہ بس خاموش ہو جائیے آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہیں آگے آنے والا وقت بہتر ہونے والا ہے آگے آنے والا وقت جو ہے وہ ہمارے لئے اچھے مسائل پیدا کرنے والا ہے عزیزوں اور دوستو یہی حق ہے کہ آج سارا عالم اسلام اگرچہ صرفی اور وہابی اس بات کو تصنیم نہیں کرتے ہیں لیکن اکثریت عالم اسلام کی اس بات کو تصنیم کرتی ہے کہ اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا اگر یہ بی بی زینب جو ہیں اپنے خطبات سے وہ پیغام نہ پہنچاتیں اور یہ نہ بتاتیں کہ ہم اس گھرانے سے متعلق ہیں ہم اس گھر سے ہیں جہاں یہ ربانی آتی ہے ہم اس گھر سے ہیں جہاں نور الہی جو ہے وہ رحمت کے ساتھ نازل ہوتا رہتا ہے عزیزوں اور دوستو اور اس طرح سے بی بی نے کہا جو سیدہ سجاد نے اس کو تکمیل تک پہنچایا یہ جناب زینب کی حیات ہے یہ جناب زینب کی زندگی ہے ساری کس طریقے سے ہم اس موقع کے اوپر خوشی منائیں گے جہاں پوری زندگی مسائب ہی مسائب ہیں جہاں پوری زندگی آلام ہی آلام ہیں یہاں پوری زندگی مسائبت ہی مسائبت ہے مگر کبھی ایک حرف ایسا نہیں ملتا ہے کہ بی بی نے شکوا کیا ہو اس دربار میں بی بی نے کہا کہ اللہ کا انعام ہمارے ساتھ ہے اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے وہ تو جمیل ہی جمیل ہے تم ہو جو ظلیل ہو وہ جمیل ہے تم ہو جو ظلیل ہو اور یہ بتایا صرف زینب ہی کا کردار تھا جو دربار میں حاکم کے سامنے یہ کہہ سکتی تھیں کہ وہ ظلیل ہے بڑی کوشش کی گئی کہ قتل کر دیا جائے مگر عربوں میں کم سے کم اس وقت اتنی حیاء باقی تھی کہ جب سیدہ سجاد کے قتل کے لیے آگے بڑھے تو بی بی سنہ سپر ہو گئیں اندازہ کیا آپ نے یہ ظینب شجیعہ ہیں کہ جنہوں نے امامت کی محافظت کی ہے جنہوں نے امامت کو بچایا ہے سیدہ ساجدین کو ہر موقع پر بچایا ہے اس لیے کہ حسین ابنی علی کہا تھا کہ میں آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں اور ظینب علیہ نے ہر موقع کے اوپر شریکت الحسین کا خطاب یوں ہی نہیں ہے بلکہ شریکت بن کر دکھایا ہے اور سیدہ سجاد کو برابر صبر کی تلقین کرتی رہی ہے برابر پیغام دیتی رہی ہے وہ وقت کمی بھولتا نہیں ہے کہ ہر موقع کے اوپر آپ نے ہمایت کی ہے اور ہر موقع کے اوپر آپ نے امامتوں شریعتوں ہدایتوں وسائت کو بچایا ہے اگرچہ آپ کی ذات جو ہے وہ معصومہ کے ٹائٹل سے اس طریقے سے نسبت نہیں رکھتی ہے لیکن اس عصمت سے ہٹ کے بھی نہیں ہے محفوظ عن الخطہ کہلانے کا مذہب یہی ہے اور یہ وہ ذات ہے جس نے ابباد جیسا پال کر دے دیا جس نے علی اکبر جیسا پال کر دے دیا جس نے عون محمد جیسے پال کر دے دیا عزوزوں اور دوستو میرا وقت ختم ہو گیا بس یقیناً آج اس وقت ہم جو پیعت ہیں اس محفوظ کے اندر آپ جو بھی دعا کریں گے وہ مستجاب یقیناً ہوگی بی بی کے حوالے سے ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں بی بی آپ نے جو خدمت کی ہے دین و شریعت تھی پروردگار عالم ہمیں آپ کی طرف سے جو ہم تک پیغامات پہنچے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہے بی بی جو حفاظت آپ نے کی ہے ہماری پوری نیشن جو اہلِ بیت کے ماننے والے ہیں اس کو یہ توفیق ہو کہ پیغام اہلِ بیت کے حفاظت کریں اور دنیا تک پہنچا دیں وہ پیغام جو آپ نے دنیا والوں تک پہنچایا اور دنیا والوں کو بتایا یا اللہ بی بی کی اس نسبت سے جنابِ ذہنب کا صدقہ اور ان کے تمام تر وسیلے سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جہاں جہاں جتنے بھی کہا ہے اور جو بھی بیمار ہیں ان سب کو شبائے کلی اور صحت اتا فرماؤں یا اللہ واست محمد و علی محمد کا ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرمالے یا اللہ یہ حقیہ تبرید جو پیش کی ہے امامِ زمانہ یقین گریہ کناہ ہوں گے ان کی آنکھوں سے اشت جاری ہوں گے کہ آج اگر اس طریقے سے وہ پیغام نہ پہنچاتی تو آج یہ امامت باقی نہ رہتی یہ ہدایت باقی نہ رہتی یہ دمانے کا امام ان اس طریقے سے غیبت میں نہ پہنچ پاتا یہ سلسلہ نہ جاری رہتا اس لیے سب کے لیے بڑا مرتبہ ہے بی بی دینب کا سب سلام کرتے ہیں بی بی کو آئیمہ تحریر مقام عصمت پر آئیں لیکن صبح شام بی بی کو سلام کرتے ہیں اس لیے کہ حسین خود تعظیم کے لیے اٹھ جاتے تھے جیسے رسول بیٹی کے لیے تعظیم کو اٹھے ایسے حسین اپنی چھوٹی بہن کے لیے تعظیم کو اٹھتے تھے اور یہ بتایا یاد رکھو آج جو صورت حال شام کی ہے پرودگار عالم دائش کنیست و نابوت فرما دے یا اللہ جو محافظین ہم کی حفاظت فرما اور جو اس کی عیانت اور محافظ بنے ہوئے ہیں پیدا کرنے والے بی بی کی اس خاص روزے کی حفاظت فرما دمشق کے اندر جبنے بھی ہمارے مقدسات ہم کی حفاظت فرما یا اللہ واسط محمد وعال محمد کا مراجع ادام کی حفاظت فرما علماء عالم کی حفاظت فرما یا اللہ واسط محمد وعال محمد کا ہم جیئے تو عال محمد کے ہو کر جیئے مرے تو عال محمد محبت مرے محشور ہوں تو انہی کے ساتھ محشور ہوں تقبل مننا انکان ترسمیل علیم